ہرم کے باہر سے گزرا اس نے دخول پر یہ پھر اندر جائی اس نے وہ تمام کام کیے مولا والی یہ زامین امام رضا کے روزے پہ حاضر ہوا کہنے گا میں جا رہا ہوں ہند فتح کرنے جو مجھے ملے گا وہ سب آپ کی بارگاہ میں حدیعہ کروں گا جو گھبرائے وہ بیٹھے ہو مجھے نہیں پتا کیوں پرشاد ہو ٹھیک ہے نا کہ جو ملے گا وہ آپ کی بارگاہ میں حدیعہ کروں گا آج بھی سرکار کے میوزیم میں اور سرکار کے حرم میں داہینے بائیں جو چیزیں لگی ہوئے ہیں انہوں سے پوس کی حدیعہ کی ہوئے ہیں ٹھیک اب باہر آیا مولا امام زامین کے روزے سے اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا مجھے نہیں پتا یہ جملہ تم کیسے سنو گے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا روب میں تھا مولا کے ٹھیک اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا جب پوتا ایسا ہے تو دادا کیسا ہوگا خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے غریب زہرہ ان حقوں کو کسی اور کا محتاج نہ کرے مادر حسین تمہیں صدا شاد و آباد رکھے کہ جب پوتا ایسا ہے تو دادا کیسا ہوگا انتظام کرو مجھے نجف جانا ہے آخری بات کر رہا ہوں کہ انتظام کرو مجھے نجف جانا ہے انتظام ہوا نجف پہنچا اب سرکار کے روزے پہ جانے سے پہلے کہنے گا کیسے داخل ہوں تو کچھ لوگ کہنے گے تو بھی بادشاہ کچھ کہنے گا کہ خبردار علی کی بارگاہ میں جا رہا ہے کہا بھئی یہ تم میں اختلاف ہے کیا کروں کا قرآن سے پوچھتا ہوں ایک عالم کو بلوایا کہ کھولو بھئی قرآن پوچھو اب جیسے اس نے قرآن کھولا اے موسیٰ جوتیوں کو باہر اتار مجھے نہیں پتا جو گھبرائے بیٹھے ہو اے موسیٰ جوتیوں کو باہر اتار یہ آپ توہا کی مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہیں جب اس نے آیت سنی کہا یہ پیغام تو قلیم اللہ کے لیے تھا میں تو برشر ہوں گیا کیسے روزے میں قلب ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا گھٹروں کو زمین پر رکھا علی کی بارگاہ میں داخل ہوا اب خدا جانے جو اس نے بات کرنی تھی کر لی اٹھا سہن میں گیا حرم کا سہن تھا سہن میں گیا دیکھا بہت سارے بیمار بیٹھے ہیں آخری فمرہ کہہ رہا ہو کہ پھر کبھی مولا نے زندگی دی مجھے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا آخری شملہ سنو اس نے کہا تین مہینے سے تیسری سے پوچھا کب سے بیٹھے ہو اس نے کہا دو ہفتے سے چوہتے سے پوچھا کب سے بیٹھے ہو اس نے کہا ایک ہفتے سے اس نے کہا سنو بھئی کل صبح و نماز فضل کے بعد میں یہاں آؤں گا اور اگر تم میں سے کوئی ایک بیمار بھی یہاں بچا ہوا نظر آیا پیغام ہے سب کے لئے پیغام ہے اگر ایک بیمار بھی یہاں بچا ہوا نظر آیا تو اپنی تلوار سے اس کا سر جدا کر دوں گا یہ کہہ کے نادر شاہ چلا گیا باکشاہ چلا گیا اب وہ جو سارے بیٹھے تھے وہ کہہ لیں کہ مولا یہ ظالم ہے جابر ہے قتل کر دے گا میرے دوستوں میرے عزیدوں فضل کی آدان ہوئی نماز مکمل ہوئی وہ بہت میں وعدہ نماز کے بعد جب وارد ہوا سہن میں ایک بھی موجود نہیں تھا جملہ جملہ ایک بھی موجود نہیں تھا صافیوں نے کہا سرکار یہ کیسے آپ کو آپ نے یہ کیا کیا کبہ ان کو یہی سمجھانے آیا تھا علی دینا نہیں بھولا تھا یہ مانگنا بھول گئے علی دینا نہیں بھولے تھے یہ مانگنا بھول گئے تھے یعنی جب سرکار میسم تنمار کو دربار میں لائیا گیا نا ہچکڑیاں بیڑیاں پہنے ہوئے تو میسم سے ابن زیاد نے ایک سوال کیا کیا کہ میسم تو ہے تو ہے لوگوں میں پیغام ہے جوانوں کے لیے تو ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ علی کے قریب ہے اب سنو جناب میسم کا جواب میسم کے لبوں پر مسکرہ ہٹ آئی مسکرہ کے کہنے گے میری کیا حیثیت کہ میں علی کے قریب ہو جاؤں ہوں جس کو سمجھ میں آئے بولے گا بھئی میری کیا حیثیت کہ میں علی کے قریب ہو جاؤں یہ تو علی کی قریبی ہے انہوں نے اپنے قریب رکھا ہوا ہے میرے دوستوں میرے دوستوں یادی کرو یادی کرو قریب کربلا نے قریب زہرہ نے نوازہ رسول نے وقت آخر کہا تھا کہ اگر اب بھی میرے قتل سے لاز آ جاؤ تمہیں قرآن بتلا ہوں گا شریعت سکھنا ہوں گا حلال محمد بتلا ہوں گا حرام محمد بتلا ہوں گا کیا میرے علاوہ کوئی اور رسول کا نوازہ موجود ہے تو سب نے کہا نہیں حسین کہا پھر میرے قتل پہ آمادہ کیوں سب نے کہا بے بغزے کا لبیق مسائم تیرے باپ کے بوس میں جس مقام پہ غریب زہرہ نے چہرے سے نقاب کو مچا دو جملے کہوں گا چھوڑ دو نمیمبر ٹھیک ہے لیکن گریہ آئیسے کر لینا جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کو روتی ہے آئے کرنے والے سلامت رہے کسی نے ایک عالم سے سوال کیا تھا کیا آگا اتنا بتلائیے کہ نوازہ رسول کو کتنے زخم آئے شرمانہ نہیں رونے میں کتنے زخم آئے اگر دیکھ سکتے ہو تو میری طرف دیکھ لو عالم فرمانے لگا کہ زخم اس کے گنے جاتے ہیں جس کے ایک زخم سے دوسرے زخم کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے ہائے کرنے والو مولا حسین تمہیں اپنے روزے کا دیدار نصیف کرنا ہے کہا آپ پھر بھی بتلا دیجئے کہا بچ اتنا یاد رکھو جتنی قرآن کی آیتیں ہیں حسین کو اتنے زخم آئے عجر حکمل اللہ عجر حکمل اللہ اگر داروں تاریخ لکھتی ہے قریب زہرہ جب تنہا رہ گئے تنہا رہ گئے حسین میدان میں آئے حملے بھی حملے کیے چار سم سے الحفیظ الامان کی آوازیں آ رہی تھیں حاتف کی ندائی یا ایتہن نفس المطمئین ارجعی الارب کے راضیت مردی نواسہ رسول نے تلوار کو میان میں ڈالا اگر سو سکتے ہو تو بھا سوچ لو وہ جو بھاگی ہوئی فوجے تھی وہ واپس آن جس کے پاس تیر تھے اس نے تیر مارے جس کے پاس تبر تھا اس نے تبر چلایا جس کے پاس خنجر تھا اس نے خنجر اٹھایا جس کے پاس ان نیزے تھے اس نے نواسہ رسول کو نیزے چھوئے اگر داروں جس ملعون بے حیات کے پاس کچھ نہیں تھا نا اس نے زمین کربلا سے پتھر اٹھایا ہائے کرنے والے سلامت رہے اس نے زمین کربلا سے پتھر اٹھایا غریب زہرہ کی جانب سے کا اگر داروں جب مختار نے سن لو جب مختار نے ہرملا کو پکڑا تو اس ملعون سے کہا بتا ما سانا تا فی کربلا تو نے کربلا کے میدان میں کیا ظلم ڈھایا وہ لئین کہتا ہے امیر میں تو تین تیر لے کے چلا تھا مختار نے کہا بتا وہ تینوں تیر کہاں کہاں چلائے کہتا ہے امیر میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا جب سقائے سکینہ مشق بھر کے خیمے میں لے جا رہا تھا عجر حکمل اللہ مختار کا دربار رضا خانے میں بدل گیا مختار نے کہا بتا بے حیات تو نے دوسرا تیر کہاں چلایا وہ کہتا ہے امیر یہ نہ پوچھ مختار کہتا ہے بول یا تازیہ نہ اٹھاؤ وہ لئین کہتا ہے امیر جب حسین اپنے چھ مہینے کے قرآن کو کربلا کے میدان میں لے مختار نے کہا بتا تونے تیسرا و آخری تیر کہاں چلایا کہتا ہے امیر پیر پکڑ کے مختار کہ امیر یہ نہ پوچھ مختار تلوار اس کی گردن پر رکھے کہتا ہے بول کہاں چلایا کہتا ہے امیر جب نواز خیر رسول یہاں تک تیروں میں چھپ گیا تھا جس کو سمجھ میں آئے وہ رونے میں شرم آئے نہیں یہاں تک تیروں میں چھپ گیا تھا میں نے حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا تیر کا حسین کی پیشانی پر لگنا تھا محمد کے لواسہ گھولے پر سمل نہ سکتا حج رکومل اللہ حج رکومل اللہ حضر 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 کربلا ہو گئی غریب زہرہ کی شہادت ہو گئی ایک بیمار بیٹا تھا ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی پیروں میں بیڑیاں تھی گلے میں توک تھا بیک جاوہ ہونٹوں پر علی عبدول کی پاک بیٹیاں تھی جس کو سمجھ میں آ رہا ہے آخری بات کر کے چھوڑا ہوں علی عبدول کی پاک بیٹیاں تھی بابا کے جنازے کے سامنے سے سجاد کو گزارا جاتا تھا حج رکومل اللہ تیرے ہاتھ پسے گردن نہیں بند ہے تجھے ماتم سے کوئی نہیں روکتا رونے کی اہمیت پوچھنی ہے حسین کی چار برس کی بیٹی سے پوچھو جب روتی تھی تو مولا چھک کر آتا تھا بہن نارو شمر تماشے مارے گا رونے کی اہمیت پوچھنی ہے میرے زمانے کے امام نے سلام کیا ہے چار برس کی بطول کو میرا سلام ہو اس چار برس کی شہدادی پر جس کے رخصاروں کی رنگت کربلا سے کوفا کوفا سے شام تبدیل ہوتی رہی حضر داروں آ ایک بس ایک جملہ سنو اور میں نے ممت چھوڑ دیا حدکڑیاں بیڑیاں توقھ میں میرا مولا تھا بے کجاوہ خدا ان اٹھتی بھی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے بے کجاوہ اوٹو پر علی و بطول کی بیٹیا ایک ضعیف شخص آ گیا کہنے کا اے قیدی تو کون ہے بس چھوڑاؤ ممت اے قیدی تو کون ہے میرے مولا نے یہ وہ مقام ہے تاریخ مقتل کا کہ جہاں مولا نے جواب میں آیت پڑھی قرآن کی کہتا اے قیدی تو کون ہے میرے مولا نے آیت پڑھی فَقُلْتَا لَوْنَدُوْا عَبْنَانَوَا عَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ گھبرا کے کہنے لے گا اے قیدی یہ آیت تو پنجدن کے لئے آئی تھی تجھے حق زہرہ کا لازتہ بطلہ تو کون ہے جس کو سمجھ میں آرہا ہے یہ وہ مورد تھا میرے مولا نے دوسری آیت پڑھی اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِيُّ زِبَانَكُمْ وَرِدْ شَاحْنَا الْبَيْجِ وَجِ طَحِرَكُمْ تَطْحِرَا کہنے گا تجھے حق مصطفیٰ کا لازتہ بطلہ تو کون ہے سر اٹھاؤ میں نے ممبر چھوڑ دیا جانتے ہو عزاداروں مولا آنکھوں سے آنسو جاری تھے بے کجابہ اونٹوں پر نبی کی سواتے تھیں علی عبدول کی باگ بیٹیاں تھی مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھا فرمایا اللہ کے قسم ہم ہی آلِ محمد ہیں اس ضعیف نے جب سنا تو مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا رو کے کہنے لگا اب اگر سمجھ جاؤ کوشش کرنا مجھے اوریاں لفظ نہ کہنے پڑھیں رو کے کہنے لگا مولا اگر آپ آلِ محمد ہیں تو یہ بی بیاں کون ہیں ہائے کرنے والا سلامت رہے ہائے کرنے والا سلامت رہے یہ بی بیاں کون ہیں پھر مولا رونے لگا وہ ضعیف سمجھ گیا ہاتھوں کو جھول کے کہتا ہے مولا مجھے بس اتنی اجازت دے تو فردت رسول کہ میں آپ کی سواریوں کے سامنے لیٹ جاؤں یہ سواریاں میرے جسر کو پامات کر دے مولا سجاد کہتے ہیں ضعیف تو یہ کیوں چاہتا ہے رو کے کہنے لگا کہ جب اللہ کے لبی سے ملوں گا میں یہ تو کہہ سکوں گا یا رسول اللہ میں نے دنیا میں پڑے گناہ کیے لیکن یہ نہ کیا تیری بیٹیوں کا پھرے بازار میں میرے دادے اللہم لنک والا ظالم محمد وآل محمد وآل محمد وآخر تابیل مورا ظالک وسیعلم اللذین ظلموا ویعا منقلبین قلبون پالنے والے آپ کی بارگاہ میں واسطہ محمد آل محمد کا مرحوم کے درجات میں بلندی اطاف فرما پالنے والے ہم سب کو صبر جمیل کرنے ہم سب کو سیرت مولا پر چلنے کی توفیق علایت فرما پالنے والے آپ کی بارگاہ میں واسطہ محمد آل محمد کا میرے زمانے کے امام فرماتے ہیں جب بھی ہمارے ظہور کی تعجیل کی دعا کرنا شام والی بی بی کا واسطہ دینا آؤ مر کے واسطہ دے پالنے والے آپ کی بارگاہ میں علی کی علی بیٹی کا واسطہ دیتے ہیں اس بی بی کا واسطہ جو کبھی علی بن گئی جو کبھی ابباز بنی عالمہ غیر مولیمہ شہدادی کا واسطہ دیتے ہیں یوسف زہرہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو مولا کی معرفت نصیب فرما مولا سلامت رکھے قبلہ وقعبہ اللہ محمد مولانا رضا ہے در خواب ان کو صحت اقام لاتا ہوں جن حضرات کی جانب سے خانوادہ ارشد مرہوم کی جانب سے جو یہ مجلس بارپا کی گئی ہے اس مجلس کو قبولیت ادا ہو بی بی پاک اس کو قبول فرمائے مومنین اکرام نوہا خانی کے سلسلے میں جناب سیدہ مظلومہ کونین کو پرسہ دینے کے لیے ہمارے وطن پاک کے ایک عظیم نوہا خان جناب فرحان علی بارس تشریف لارہے ہیں میں آپ سو مہتمام مومنین سے متمیش ہوں کہ برائے کرم برائے کرم برائے کرم صبر کامل پر قرار رہے ہیں بی 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 سیدہ کونین کو ان کے مظلوم لال کا پرسہ دینے کے لیے جناب سیدہ مظلومہ کونین کو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ وآلہ پرسہ دینے کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ وآلہ کو جاں اسی طرح اداداری ہے سجدہ شہادہ میں لہا اور سلام اور ماتم ڈاری کا وہ حق ادا کرنے آئے ہیں جو حق وہ پوری دنیا میں ادا کرتے ہیں جناب وہ دنیا کے کونے کونے میں قریا قریا شہر شہر میں جناب فرحان علی بارس لوہا خانی کرتے ہیں تو ظالم کے چہرے سے نقاب اتا کے مظلوم کا چہرہ دکھاتے ہیں اور دنیوں کو بتاتے ہیں کہ یہ نوحہ خانی یہ عزاداری یہ ماتمداری درس یدید کے چہرے پر وہ تماجہ ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی بہار ہے ماتم حسین کو زینب کی زمسکار ہے ماتم حسین کا اس کا یدید ہے کوئی رشتہ ضرور ہے جس کو بناتبار ہے ماتم حسین کا عزید ناقا جناب فران علیہ وارس ناقا نہیں کریے جناب سیدے مظلوم لائمہ مظلوم لائمہ پرسا دینے کیلئے پسکر شاہ چوئے ہیں آپ راقہ بنائے ماتم حسین کا پسکر شاہ چھ گئے ہیں بسکر شاہ چھ گئے ہیں پسکر شاہ چھ گئے ہیں چھ گئے ہیں پسکر شاہ چھ گئے ہیں موسیقی 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 شکر بزار زمانہ تمام اہلیان علاقہ اور بادیانی مجلس کہ اس عظیم ذکر میں مجھے دعوت دے کر شامل زواب کیا آپ کی راس انہوا ہے کہ خدا ہم سب کی اس عظیم عبادت کو اپنے والگاہ میں قبول و منظور فرمائے درخواست مسئلہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑھوڑھوڑھوڑھوڑھوڑھوڑھوڑھوڑھوڑھ بات آپ کے لئے حلقہ بنائیں گے تاکہ حضرت عریقہ وہ جو مقصد ہے کہ پورا ہو سکے بے شک موبائل سے ویڈیو آپ نے جو لوگ نے بنا دی وہ ہک مونے پر کھڑے ہو جائیں تاکہ جناب سیلیدہ کو جو ماتم کر کے پورسہ دینا چاہتے ہیں وہ ماتم کر سکے تھوڑا تھوڑا سابسائٹس ہو جائیں باقی جو لوگ جناب سیلیدہ کو ماتم کی لیت سے آئے پورسہ دینے کے لئے وہ اس ماتم کے صدا میں یا حسین سے صدا بنا کریں یا حسین 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 جناب سیدہ کو پرسا دیا جائے گا اور پرسا نہیں دیا جائے گا تو جناب سیدہ کو انتظار کرنا پڑے گا اور یقینا یہ ہم میں سے کسی کو گوارا نہیں کہ جناب سیدہ فرشیدہ سے انتظار کرتی نہیں تو مہربانی کر کے تھوڑا تھوڑا قدم پیچھے اٹھائیں تاکہ ماتم کوئی ماتم کر سکیں جتنا پیچھے ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو پیچھے کھڑے ان کی بھی بادت قبول ہوتی ہے جو آگے کھڑے ان کے بھی جزاک اللہ جن کے ہاتھ میں کھڑے ہیں وہ ایک کھڑے پر آجائے تاکہ آپ کو کوئی پریشان نہ کرے اور آپ ہاتھ میں کو پریشان نہ کرے جزاک اللہ ممائد وارے تارے در آجائے جو ماتم کبھی کی نیت سے آئے تھوڑا تھوڑا چا کھل جائے یا حسین کی صدا میں ماشاءاللہ 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 اس طرح سے حلقہ بنائیں گے اس طرح سے بنائیں تو سب ہو جائیں گے گول رکھا نہ بنائیں اس طرح سے حلقہ بنائیں سارے سلامت بہم ماشاءاللہ یا حسین یضاک اللہ یضاک اللہ یا حسین یا حسین موسیقی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس جھوڑیتی ہے بھائیاں تم کو میری نگاہیں اب دور دیاؤں کے پہے اب دور دیاؤں کے پہے ماشاءاللہ 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 امام رہی ہے اجڑے ہوئے گروسے آباز رہی ہے اسوار سے علی سے انہان اور مزہر کرتے ہیں دل کی باتیں عرشیں عذاب بچھا کر امام رہی ہے اجڑے ہوئے گروسے آباز 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 رہی ہے بچوں کو اپنے سپیکر کے پاس پڑا کیا ہے تو وہ ان کو اتارا دیجئے اللہ سپیکر کر جائے گا مہربانی کیجئے اچھڑے ہوئے گھروں سے آواز آئی ہے دلات اللہ اچھڑے ہوئے گھروں سے آواز آئی ہے بھائی سے بھائیوں بنانی اس کوڑنے پر آگا بنو ہلکے حرمت کھڑو مارکی کے پر میں خدا کرنا سلامت مارکی بھائی گھروں سے آواز آئی ہے اچھڑے ہوئے گھروں سے آواز آئی ہے بیٹا مارکیل کا چھوڑ جوئے آپ بھائی گھروں سے آواز آئی ہیں آپ سے ذرخواست کیے جنب زیادہ کا باستہ دیا ہے آپ کو آواز آئی ہے سلامت مارکی اچھڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے جھوڑا 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 جھولا علیؑ اصغرؑ پہنے جلا جھولا علیؑ اصغرؑ پہنے جلا پال میں شیشی کی قابت سے پڑھا تیر تھا وہ ہے پال میں شیشی کی قابت سے پڑھا تیر تھا وہ جس نے چھیتا ہے گلا سوکھا علیؑ اصغرؑ کا جل گئے ماشاءاللہ جھولا علیؑ اصغرؑ کا جل گئے تھے جھولا علیؑ اصغرؑ کا جل گئے تھے جھولا علیؑ اصغرؑ کا جل گئے تھے اصغرؑ کی درہ سے آیا سوچو اصغرؑ کی درہ سے آیا سوچو قبر کو mergem قاتا علی صغر کا جل گئی تھے جھولا علی صغر کا جل گئی تھے جھولا علی صغر کا جل گئی تھے مر گئی دھوپ میں مو پلو جو سکا کھولا مر گئی دھوپ میں مو پلو جو سکا کھولا راپ جھونے کی ملی گرتا علیہ سکر کا راپ جھونے کی ملی گرتا علیہ سکر کا ہے یہ مذہر کی دعا نسلوں میں جان رہی ہو ازا ہے ہے یہ مذہر کی دعا نسلوں میں جان رہی ہو ازا مر گئی دھوپ میں مر گئی دھوپ میں مر گئی دھوپ میں ملی گرتا جوڑا علیہ سکر کا جوڑا علیہ سکر کا جوڑا اللہ خدا کا جوڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر سے یہ موقع دیا کہ ہم بول کے پاکستان میں عزداری اسی طرح منا سکیں عزداری اسی طرح برپا کر سکیں جس طرح سے ہر سال کرتے ہیں ورنہ پریشان تھے ہم سب دو تین مہینے پہلے جب کوویڈ نائنٹین کرونا کی وبا بہت تیزی سے گھر رہی تھی کہ محرم میں کیا ہوگا لیکن ایمان یہ تھا کہ ہماری وجہ تقلیق امام حسین کی عزداری ہے عزداری کسی بھی وقت کسی بھی حال میں رکی نہیں اس وقت بھی لوگوں کی صورتحال میں بھی لوگوں نے مختصر تعداد میں مجلسے کی آج بھی جن میں بہت سار ممالک میں لوگ ڈاؤن ہیں مختصر تعداد میں مجلسے ہو رہی ہیں ورنہ آن لائن ہو رہی ہیں لیکن عزداری نہ پہلے رکی تھی نہ انشاءاللہ آگے پہ بھی بھکے گی اور یہی جناب سیجزہ سے جو بی بی اپنا پرسہ لینے آتی ہے اپنے بچے کا آج ماتب سے پہلے چار پانچ بسروں میں ہم سب نے وعدہ کرنا ہے جو ممبر پہ کھڑے وہ بھی جو میں پڑھنا ہوں وہ بھی جو باہر کھڑے ہیں جو ادھر کھڑے ہیں فردن فردن اپنے ایمان کے ساتھ بھی بھی سیجزہ سے وعدہ کرنا ہے اور ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم سب اس وعدے میں شریک ہیں یا نہیں ہیں زبردستی کسی سے نہیں ہے جو بی بی سے وعدہ کرنا چاہے بس وہ ہاتھ اٹھائیں بس نے میرے ساتھ بہر آئیے گا حسین 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 ہے ارادہ ہے یہ وعدہ بی بی زہرہ سے ہے ارادہ ہے یہ وعدہ بی بی زہرہ سے بی بی زہرہ سے محمد کی کھرانے سے محمد کی کھرانے سے وفاداری نہ چھوڑیں گے ازاداری 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 نہ چھوڑیں گے سب جتنا مجمعہ کھڑا ہے ہزارے سارے ہزارہ میں دیکھے اونچھیں آباس سے بولیں اپنے میں نے کہا اس قلام کو کلام نہیں ہے ایمان سمجھ سے سنگا ہے اونچھیں آباس سے سپڑیں ہزاریں نہ چھوڑیں گے سیاہ کبڑے سیاہ چادر حسین کی نشانی ہے سیاہ کبڑے سیاہ چادر حسین کی نشانی ہے لبوں پر نوحہ خانوں لٹے گھر گھری کھانی ہے کسی کی مطلبی سے گھر سے کسی کی مطلبی سے گھر سے وفاداری نہ چھوڑیں گے ازاداری نہ چھوڑیں گے ازاداری نہ چھوڑیں گے جہاں میں زور باطل سے علی والے جیتے ہیں جہاں میں زور باطل سے علی والے جیتے ہیں حسینی اور یزیدی تو یزیدی اور حسینی تو حضر سے تو قبیلیں ہیں یزیدی اور حسینی تو حضر سے تو قبیلیں ہیں بخاداری نہ چھوڑیں گے بخاداری نہ چھوڑیں گے بخاداری نہ چھوڑیں گے ماشاءاللہ بخاداری نہ چھوڑیں گے بخاداری نہ چھوڑیں گے بخاداری نہ چھوڑیں گے بخادر یہ خاضر سے آئیے تمام بخادر اور عزدار ہمارے دونوں ماضی قبضی عقباس کے کٹے ہوئے بخادروں کا صدقہ ہیں ان لین ہاتھوں سے ہم نے ماتب کیا ہے ہاتھوں سے اب علمدار و با بفا سے وعدہ کرنا ہے مصر اب پہلے میں پڑھوں گا اس کو دہرائیں گے آپ کیونکہ میں اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہوں آپ نے اپنے ایمان کا اعلان کرنا ہے ہاتھ اٹھا کریں مصر دہرائیے گا علمدار حسینی سے عزاداروں کا وعدہ ہے عزادار حسینی سے عزاداروں کا وعدہ ہے ہوا جتنی مخالق ہو مگر اپنا ارادہ ہے ہوا جتنی مخالق ہو مگر اپنا ارادہ ہے یہ بات تو کتل بھی جائے تو یہ بات کتل بھی جائے تو علمداری نہ چھوڑیں گے عزاداری نہ چھوڑیں گے عزاداری نہ چھوڑیں گے عزاداری نہ چھوڑیں گے عزاداری نہ چھوڑیں گے اور خدا سے دعا یہ ہے کہ خدا جتنی ہمیں پھر سے کربلا کی راستے کھلے اور ہم حسین کی ضرور پر جائیں گے کیونکہ ہم لوگ کسی جس سے گھبراتے نہیں ہیں ہاں ظاہر ہے قانون کا اعترام حرمل کا قانون کا اعترام کرنا ضرور کی لیکن زد اور پیار اور ایک کہتے ہیں نا کہ لارڈ مولا حسین سے ہے کہ مولا جیسے بھی آلاتوں میں کربلا بلائیے گا ضرور ہے کیونکہ عزادار جو ظاہر امام حسین ہے نا وہ بالکل پانی کی طرح ہوتا ہے جیسے پانی اپنی جگہ بناتا ہے ظاہر اپنی جگہ بنا کر کربلا پہنچ جاتا ہے تو مولا سے ہوا ہے میرے مولا تیرے عزائے حدیثوں سوسی سندھ لے کر کر تیرے روزیں پہ آئیں گے تیرے جد جد کی مجد لے کر یہ سو حج کے برابر ہے یہ سو حج کے برابر ہے یہ زہاری نہ چھوڑیں گے عزاداری نہ چھوڑیں گے عزاداری نہ چھوڑیں گے ماشاء اللہ زہاری نہ چھوڑیں گے عزاداری نہ چھوڑیں گے ہم سب حسنمالوں کو چینل جنہیں کرائے رقیدہ ہے وہ پیش کروں ساں کی کہ ہم اپنی سارے تیسرے مصرے پر تیسرا مصرہ جائے گا آدھا ہوگا ہاتھ اٹھا کر اعلان اور آدھا ہوگا ہماتم کر کے اعلان کیونکہ یہ پوری دنیا کو بتانا ہے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ ہم عزادار کس حقیدے کے مالک ہیں جو محمد والے محمد نے ہمیں دیا اس کے علاوے ہم نے دنیا سے کسی سے حقیدہ نہ لینا ہے نہ لیا جو رسول نے اور عالی رسول نے دیا ہے یہی حق بات ہے لوگوں کہیں فرحان وحمد ہے عبادت سے عبادت کا تقابل ہم ہم کریں کیوں کریں نمازیں بھی پڑھیں گے ہم عزاداری نہ چھوڑیں گے ازاداری نہ چھوڑیں گے ازاداری نہ چھوڑیں گے ازاداری نہ چھوڑیں گے پر صرف چمٹیاں پاوے مان دیرو فرما بے بیک ظلماتی انتہا دی اے بیک ظلماتی انتہا اے بیک ظلماتی انتہا تیری سے نام تیری سے نام اے بیک ظلماتی انتہا اے بیک ظلماتی انتہا تیری سے نام تیری سے نام ہے بیک ظلماتی انتہا تیری سے نام تیری سے نام تیری سے نام تیری صورتی انتہا میں یا سگتی اے میں تیری ناشتے میں یا سگتی میرے سر سے میں ہی رضا آتی اے میرے سر سے میں ہی رضا آتی تیری زینہ میرے نام اے میرے سر سے میں ہی رضا آتی اے میرے سر سے میں ہی رضا آتی سکینہ آتی سکینہ آتی شمرتوں ہمیں چھوڑا آتی اے میرے سر سے میں ہی رضا آتی اے میرے سر سے میں ہی رضا آتی سکینہ آتی شمرتوں ہمیں چھوڑا آتی آئی تیری زینہ تیری زینہ میرے نام شام والی بی بی کی زیارت کا سکت بزمائے ہوئے کہ جو آنسون یہ گریہ ہے مولا اس گریہ کو قبول فرمائے ہوئے بی بی زینب کی چادر کا ماتم جو سب بی بی زینب کی چادر کا ماتم کرنے آیا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا رہا صرف اماتم کر کے بولی گا آخری آدمی تک میرے بھائیوں جو پیچھے اتدار کھانے میںہا ساتھ بی جگہ آج کل چہلے حدیث میں ایسا ماتم ہو کہ اس ماتم پہ ایسا گریہ ہو جائے کہ اس گریہ کے س intuitive میں بی بی کربلہ ہی بلالیں بی بی شام ہی بلالیں ہم سب صرف ماتم کر کے بولیے گا ہائے زینب ہائے ہائے شام جون جون بازار پر ہی بایا زینب کو غادیاں دایا زینب کو غادیاں دایا جون جون بازار پر ہی بایا زینب کو غادیاں دایا یہ جو آپ ماتم کرائیں میں سکتا یہ سرکم ماتم کر کے آپ کے ماتم کو دیکھ کر مجھے وہ دس محرم کا وہ منظر یاد آگیا کہ جب میں یہ کلام پڑھا تھا تو ہماری کرسچن کمیونٹی کرسچن کمیونٹی جتنی تھی وہ کرسچن کمیونٹی آئی آئی اور وہ خالی ہاتھ نہیں آئے وہ اپنے ساتھ چادریں لے کر آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جب شام کے بازار میں مسلمانوں نے بی بیوں کی چادریں چھین لی تھی تو ہم نے دیکھا تھا یہ مسلمان نہیں مسلمان کے روپ میں لوگ ہیں یہ جو یزیدی لشکر ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ پروفیٹ محمد کی بیٹیاں ہیں تو انہوں نے چادریں لاکے دی تھی اور انہوں نے آج بھی یہ سوشل میڈیا پر ویڈیو موجود ہے اور انہوں نے چادریں مجھے دیکھ کر یہ کہا کہ آپ سید ہیں اور ہم آپ کے لیے چادریں لکھا ہیں وہ ہی رسم بھوری کرنے کے لیے جو ہمارے آبا اجزاد نے آپ کے آبا اجزاد کے ساتھ بھی تھی خدا سب کی ماں و بہنوں کے چادروں کو سلامت رکھیں سر سماتب کر کے بولئے گا جو جو بازار گئے بایا زینب کو غازی یاد آیا ہاتھوں سے یا پھر بانوں سے چہرے کو چھپا لے شہزادی یہ شام شہر کی گلیاں ہیں دل تھام نے اے آقا دا دی زینب کو غازی یاد آیا زینب کو غازی یاد آیا جو جو بازار گئے بایا بس اسی خوہیں سے دوران آپ نے نیت کرنی ہے بی بی یہ نوحاں کے شام کے بازار میں پڑھیں بی بی آپ یہ روزے پر پڑھیں ماتم کر کے سارے صداب دن کر کے زینب کو غازی یاد آیا اور مہار شرابی جب دیکھا بابا کی وسیعت یاد آئی کوئی کو مجھے چاہ جائے لا دے ہوتوں پہ ہی پر یاد آئی جب کوئی نبی چاہ جائے آیا زینب کو غازی یاد آیا زینب کو غازی یاد آیا جب شام کا ایک محل آیا اب آپ نے سروں پر ماتم کرنا یہ جنبے سن کے جب شام کا ایک وقت آیا ایک موڑ ایسا آیا کہ جہاں پر دیکھا کہ پورے ملک سے اور ملک سے وہاں سے بھی جتنی بھی عیاش ترین آدمی تھے ان کو جمع کیا گیا چراغا ہوا شراب عام ہو گئی اور اس کے بعد یہ چشن کا سما ہو گیا اتنی دیر میں سید سجاد کے پاس لشکرین یزید کا ایک سفاہی آیا اور اس نے آ کر ایک پرچہ سید سجاد مولا کو دیا جس میں لکھا تھا ابن رسول اللہ ابن الحسین اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب تک آپ کی مائیں بہنے اور بھوپیاں اونٹوں پر چل کر آ رہی تھی یہاں سے ان کو پیدل چل کر جا رہا ہے اللہ ہوا بر بس اب یہ سوچ کر ماتب کرنا کہ بی بیوں کا استعبال ہوا کیسے ہے پھر شام کے لوگوں نے بدلاتے آجتانا دے گئیوں سینب سے سینب کو غازی آدھایا سینب کو غازی آدھایا جوں جوں بازار کرے پایا سینب کو غازی آدھایا زینب کو غازی آلایا زینب کو غازی آلایا زینب کو غازی آلایا آئیے صدا روح مسائب کا مسائب کا محول موجود چکا ہے اور شاء اللہ یہ زندگی کے آخری مجھنے سوری آپ کے دمیان میں اتنا پیار بھی دائیتا اور رات کے اس پہنس میں ہم لوگیاں کھڑے محول مسائب پر بھی چکا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ جتنے عزدار ہیں خاص طور پر دعویٰ کرتا ہوں فرد عباس بھائی کے لیے کہ جن کی اتنی کابش اور محبت اور محلت تھی کہ ظاہر ہے ہر جگہ ذکر مولا ہے موری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہم پڑتے ہیں لیکن فرد بھائی کہ جو خلوص تھا بڑا خالص انداز سے مجھے دعوت دی اور کہا کہ یہاں پر میرے تمام عزدہ خانے گا میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر محوخانی کریں ذکر مولا کا ہے وہاں بھی اور یہاں بھی جس دنیا میں جہاں بھی کریں لیکن یہاں آنے کے بعد حقیقتن جیسا فرد بھائی نے کہا تھا کہ آپ وہاں آئیں گے تو وہاں آپ کو ماتم بھی ملے گا وہاں آپ کو گریہ بھی ملے گا اور یقیناً آپ نے گریہ بھی کیا آپ نے ماتم بھی کہا تھوڑی خاموشی رکھشی گا ہمارے ساتھ شہر سے لینی جس کو آپ یہ تو شہر کراچی میں یہ بھی ہے لیکن جو اندرون شہر ہے کراچی ہم اصلاح ملاج کازمی صاحب آئے دانشابتی صاحب آئے یہ سب عزداری میں ایک بہت بڑا انترکردار ہے اپنے اپنے انداز سے ہر شخص کام کر رہا ہے جو ایک گلاس پانی بھی اگر سبیر پہ کسی کو پھلا دے تو گویا وہ بہت بڑا کام کرنے والا ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم دن رات کام کریں اور ایک چھوٹا سا بچہ ایک گلاس پانی بلا دے کس کی خلوص زیادہ ہو کس کی نیت بی بی کی نظروں میں زیادہ ہو میں شکریہ دعا کرتا ہوں بران حسن صاحب کا بھی کہ جنہوں نے مجھے بڑی عزت کے ساتھ یہاں بلایا اور دعوت دی جب نظامت کی انہوں نے اور مولانا رضا ایدر صاحب نے بڑی گریہ کیا اور بانی مجلی عرشن جی مرہو میں ان کے سارے ثواب کے لئے خاص طور پر کلام پڑھنا ہوں اور میں بتاتا چلوں کہ یہ کلام اس ساتھ میں نے پڑھا یہ کلام فارسی میں تھا محسن دشری صاحب میں پڑھا تھا جب مجھے علی مرشی نے تدانیہ میں سنایا تو میں نے کہا کہ میں اس سے پذر آپ نے اسے اردو اشاعر پڑھوں گا یہ کلام میں نے جب پڑھا اور پھر محمود کریمی صاحب سے تھوڑا سا استفادہ کیا مجھے نہیں میں نے بی بی سکیلہ کے روزے پر ایک دعا کر کے آتا تھا کہ بی بی مجھے لوگ کہتے ہیں زاکرہ میری سکیلہ اور لوگوں کو یہ انتظار ہوتا ہے کہ میں آپ کا کلام پڑھوں تو مجھے آپ نے ہی عطا کرنا ہے وہ مسائب جو آپ چاہتی ہیں میری زبان سے عطا ہوں اور اس سال میں وعدہ کر کے آیا تھا اور یقین کریں مجھے ابھی اسر زیدی صاحب مہارے ساتھ موجود ہیں روحانی شخصیت ہیں پھروں نے مجھے ایک وائس ساتھ کسی کا سنایا اور انہوں نے ایک بات کی کوئی بتائی یہ صرف اس میں میرا کوئی کمال نہیں میری کوئی حیثیت نہیں کمال ہے صرف اس ذکر کا کہ اس نوہے کے اندر پتا نہیں مجھے نہیں پتا کہ ابھی مراج بھائی نے یہ بات کہی اور اسر زیدی صاحب دن میں آتے ہوئے مجھے بات کر کہا کہ آپ یہ لازمی مجلس میں زدانوں سے شیئر کیجئے گا جو بھی منت ماننی ہونا اس نوہے کو سن کر مند لی جائے گا کہتے ہیں بہت سارے ذوہوں کی مرادیں اس نوہے کو سن کر ہی پوری ہوئی ہیں مجھے نہیں پتا اس نوہے میں کیا اثر ہے میں جہاں پڑھتا ہوں نہ مجھ پہ قابو رہتا ہے نہ عزداداروں پہ قابو رہتا ہے بس کیونکہ بی بی کے مسائب ایسے ہیں نہ کوئی سن سکتا ہے اور نہ کوئی پڑھ سکتا ہے کسی میں حمد نہیں ہے پڑھنے کی کسی میں حمد نہیں ہے سننے کی میں کوشش کروں گا کہ چلی مصرے اپنی ٹوٹی ٹوٹی آواز کو پڑھ سکوں بس دو آنسو بھی نکل گئے نا اگر تو سمجھ لیں ہماری مئیلس میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا اب آپ نے ہلکے میں تو کھڑے اب آپ نے آزادی سے ماتم کرنا ہے کسی نے موں پہ ماتم کرنا ہے تو موں پہ کرے کسی نے تماشوں کا ماتم کرنا ہے تماشوں کا کرے مجھے نہیں پتا پاکستان میں جیسے بھی حالات چل رہا ہوں میں ابھی ملتان کے اندر ہماری برادرین اللہ سنت نے مجھے دعوت دی اور جب میں نے یہ کلام پڑھا تو وہ سب عشق بار ہوئے ہم نے اٹیک میں پڑھا تو سکھ برادری سے تعلق اکنے والے مہندر پال صاحب جب اس کلام کو سننے کے لیے آئے تو ان کے بھی آنسو نکلے تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بی بی سگیردہ کے رومال کے لیے اپنے آنسووں کو نکالیے گا تھوڑی در کیلئے بھول جائے گا کہ آپ نے کل آفس جانا ہے گھر کے کیا معاملات ہیں دفتر کے کیا معاملات ہیں دنیا بھی معاملات سے اٹھا کر صرف میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس منظر کے طرف لے جاؤں کوشش کرنا میرا نام ہے باقی بی بی قبول فرمائے میری اور آپ کے زدالی کو جب میری شہزالی کو اپنے بابا حسین کا سر ملا اپنے بابا کے سر کو بوجھ ملے کر بی بی نے پورے سفر کا حال سنایا جزا کرنا جزا کرنا جزا کرنا یہی یہی حق ہے بی بی کہتی ہے بابا جزا کرنا آسر جلی صاحب وارس صاحب بھول ہیں پڑنگی سے تشریف لائے ہیں اور ایک کا پورا دوست احباب صاحب ہے ہمارے ہمارے پر اچھیم کا حصہ ہے اس سب تشریف لائے ہیں سب کا آسر بھی قبول فرمائے معاملی کہتی ہے بابا میں اکیلی اکھیرا وہ تشت بلا جل گئے خیل میں پورتا میرا جل گیا پھر میری سم سم کو ایک ظالم بڑھا میں نرزنے لگے دھڑکنے لگا بابا اس نے کانوں سے نوچھی میری فالیاں اس نے کانوں سے نوچھی میری فالیاں کانے لگوں سے گرتا میرا تھے اس نے موں پہ تماشا لگایا میں سمھلا سکی گر گئی بات پہ دھڑکنے لگا ہی چھوڑا سکی گر گیا شیدر مجھے مار رہا ہے میری مدد کو کوئی نہ آیا بابا میں رومتی رہے گئی بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں رنگ جو رنگ جو رنگ شامِ غم حالِ سفر شام کے زندہ کے ستاں اپنے ہم تم بھی سناو کارگ وتمیں اپنے غم میں بھی سناو بابا اپنے غم تم بھی سناو بابا اپنے غم میں بھی سناو بابا جان شیم بے بابا جان شیم بے بابا جان دیکھو ضرور کی رہے روح سار میں یا یقین میں سلم کرتا ہے یا ہی کوئی بشر شمر کو دیکھتے میں خوف سے تھرڈا رہی ہوں بھائیہ سیاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتا ہوں اپنے غم غم بھی سنا اپنے غم میں بھی سنا اپنے غم غم بھی سنا اپنے غم میں بھی سنا بابا سکینہ بی بی نے بابا حسین کے سر کو جویا بی بی نے سکا پ Thailand بابا سرِ حسین کے آواز ہے سکینہ بی بی میری بچی 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 سکینہ سکینہ بی بی کہتی ہے بابا Depaka challah کیا بکارا کہا سکینہ سکینہ بی بی روکے کہتی ہے بابا پھر مکارے کا ہسکار سکینہ سکینہ بی بی کہتی ہے بابا بابا جان تم کو نہیں بابا جان تم کو نہیں جا میرے زخموں کی خبر ہے اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یقینہ بانکر بابا جان آج تلک میں سمجھ پاری نہیں بابا جان جبھی جبھی جہاں سے اسی ہے وزے لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دورا اب کسی کو بھی اتینی نہ ملے لی ترہا اپنے غم میں بھی سنا 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 اپن یہ نیل کے نشان کر سکتے ہیں بی بی کبھی یہ بابا جان بازوان بندے بابا جان بازوان بندے سب کے بنا میرا دلو بابا جان بازوان بندے سب کے بنا میرا دلو جب رسن چھتی سب کھٹتا ہر کام میرا بابا جان میں نے کیا بابا جان میں نے کیا پرچوں پہ چھر چھر مصفر درد مولا جب چھلتا دیتے بابا بابا میرے دھو دینا بھی کر دیئے گش میں کھار دی بابا گش میں کھار دیتا زمین پر نہیں گل پاکتا بابا جان بری گش میں توتے گش میں مuo شکریہ